ادھاکرہ نبیلہ کو پنجابی فلموں کی ملکہ جذبات کہا جاتا تھا نبیلہ کو کلاسک ادھو فلم بدنام سے بے پناہ شہرت ملی تھی معروف عدیب صادت حسن منٹو کے ایک مشہور افصان میں جھمکے سے ماخوز شاکار فلم میں نبیلہ کا ایک ایسی شوکین مزاد عورت کا مرکزی کردار تھا جو قیمتی زیورات اور لگجی لائف کے خواہش رکھتی ہے لیکن غریب کوچوان شوہر اپنی حلال کی کمائی سے اس کی امانگوں کی تکمیل نہیں کر پاتا اپنی بچی کو سنائی جانے والی اس لوری میں اس کی ادھوری قوائشات کی ترجمانی ہوتی ہے آتوچ کو سناؤ لوری حلال سے چوری چوری مہنگے زیورات کی طلب میں غیر ارادی طور پر ایک مالدار شخص کے ہاتھوں اپنی عزت گواہ دیتی ہے ہمارے معاشرے میں ایسی آبروباختہ اوٹو کا آخری ٹکانہ کوٹھا ہی رہ جاتا ہے جہاں اس پر فلمائی ہوئی مشہور زمانہ غزل بڑے بے مروت ہے یہ حسن والے کہیں دن لگانے کی کوشش نہ کرنا فلم کی ہائی لائٹ ثابت ہوتی ہے مسرور انور کے لکھی ہوئی یہ صدا بہار غزل ریڈیو پر چل چکی تھی موسیقہ دیبو بھٹا چاریہ نے فلمساز اور ہداکر اکباس شہزاد کی فرمایش پر اس غزل کو فلم کے لئے دوبارہ گلوکارا سوریہ ہی کی عواز میں ریکورڈ کیا تھا بتایا جاتا ہے کہ صرف اس ایک غزل کی ریالیٹی سے فلم بڑنام کے جملہ اخراجات پورے ہو گئے تھے اس کے علاوہ نبیلہ کی اس یادگاہ فلم کو یہ اضافت بھی حاصل ہے کہ اسے سترہ روسی زبانوں میں ڈب کر کے نمائش کے لئے پیش کیا گیا تھا جو پاکستان کی فلمی تاریخ ایک منفد واقعہ ہے نبیلہ کی بطور ہیروئن واحد فلم فلم بڑنام کی کامیابی سے متاثر ہوکا نبیلہ کو پہلی اور آخری بار فلم چودہ سال میں فرس ہیروئن کے طور پر یوسف خان کے ساتھ کاشٹ کیا گیا تھا فلم ساز اور ہداکر اشرف خان کی ایک بڑی کمزور ہی فلم تھی جس میں ہیروئن کو قتل کے جرم میں چودہ سال کی جیل ہو جاتی ہے نبیلہ ملکہ جذبات نبیلہ کو اپنے پہلے دور میں فلموں میں سیکنڈ ہیروئن مامن ادھاکارا ویم اور مزاہیہ کی داروں میں بھی دیکھا گیا تھا اس پر تین درجن کے قریب گیت بھی فرمائے گئے تھے جن میں پس منظر میں گائے ہوئے گیت بھی شامل ہیں نبیلہ کا اپنے دوسرے دور میں کریکٹر ایکٹر رولز میں ایسی شہرت ملی کہ بہت سی فلموں میں ہیروئن پر بھاری ہوتی تھی خاص طور پر ماں کے کرداروں میں اس کی شہرت بہت زیادہ تھی اس کے جاندہ جذباتی مقام میں بڑے مشہور ہوتے تھے جس کی وجہ سے اسے ملکہ جذبات بھی کہا جاتا تھا نبیلہ کی پہلی فلم نبیلہ کی پہلی فلم دلہن تھی جس میں ایک بڑا خوبصورت گیت تھا جو مالا اور آرین فرمین کی آوازوں میں تھا اور فلم میں شمیم آرہ اور نبیلہ پر فلم آیا گیا تھا جانے من جانے من یہ خط نہیں نظرانہ ہے رشید اطرے کی دھن میں بول فیاض حاشمی کے لکھے ہوئے تھے اس دور کے فلموں کی شاعری موسیقی گائیگی اور رکس کے علاوہ فلم بندی بھی بڑی محذب ہوتی تھی جو سنجیدہ فلم بینوں کے لئے ناقابل فراموس ہوتی تھی فلم بہو بیگم میں مالا اور اہم راشدی کا یہ گیت میں نے کہا جی سنو پیار کیا ہے بھلا نبیلہ کے علاوہ اجاز اکتر نامی اداکار پر بھی فلم آیا گیا تھا فلم بھائی جان میں نبیلہ کے کومیڈی جوری منور زریف کے ساتھ تھی اور ان پر یہ دو گانہ فلم آیا گیا تھا شکریہ جانے من تیرا ہو گیا عباد گھر میرا ناہید نیازی کے ساتھ دوسری آواز لیم شہزاد کی تھی جو ایک اچھے گلو کارڈ تھے نبیلہ کے پہلی پنجابی فلم پیدا گیر تھی جس میں وہ ایک سٹیج ایکٹریس ہوتی ہیں اس کی جوڑی اکمل کے ساتھ ہوتی ہے جو اس فلم میں ڈبل رول کر رہے ہوتے ہیں ایک انتھائیس سنگل ویلن کا اور دوسرا ہلکے پھلکے مزاہیہ ہیرو کا ان دونوں پر آرین پربین اور احمد راشدی کے یہ دو گیر فلم آئے گئے تھے کہو جی لگنیا تیرا کی خیال ہے اور چھنک دی جھانجر چاندی دی نبیلہ کے عروض کا دور نبیلہ کو سپر ہٹ فلم ماں پتر میں سدھیر کے ساتھ ٹائٹر رول میں بڑی مقبولیت ملی تھی اور وہ پنجابی فلموں کی ضرورت بن گئی تھی فلم زدی کارکردگی اور کامیابی کے لحاظ سے نبیلہ کے فلمی کیریر کے سب سے بڑی فلم ثابت ہوئی تھی اس فلم میں وہ ایک ایسی جاگردارنی کے قدار میں تھی جو انسان کی خاطر اپنے اکلوتے جوان بیٹے کو گولی تک مار دیتی ہیں اسی فلم سے یوسف خان کو سپر سٹار کا درجہ ملا تھا جو رشتہ دو اشعوں سے جدوجہد کر رہے تھے نبیلہ کا زوال نبیلہ کا اصل نام شیری گل تھا اس نے سو کے قریب فلموں میں اداکاری کی تھی جن میں سے ایک چتھائی اردو فلمیں تھیں اس کی آخری فلم محبت اور مجبوری تھی جو اس کے انتقال کے دو سال بار ریلیز ہوئی تھی نبیلہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ منشقی عادی ہو گئی تھی اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا تھا ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں